اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایم ڈاکٹر اجازہ باسی این یور واشنگ مائز کے بائیلوجی تڈیے وی آر گوئنگ تو سٹڈی ایکٹو کارپس ایکٹو کارپس ایک ملٹی سیللر براؤن ایل جی ہے جو اس طرح سے ہائیلی برانچ فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے اس کو اگر ہم فردہ تھوڑا سا مینگنی فائی کر کے دیکھیں تو ہمیں اس کا برانچنگ سسٹم جو ہے کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے ایکٹو کارپس یہ بسکلی دو ورڈز کا کمبینیشن ہے دو ورڈ ایکٹو مینز ایکسٹنڈر اور کارپس مینز فروٹ ایکٹو کارپس is a ملٹی سیللر میرین براؤن ایل جی فاؤنڈ in کول اوشینک وارٹرز بیلونگن تو ڈیویین فیو فائیٹا ایکٹو کارپس یہ فیو فائٹا یا براؤن ایل جی سے بلونگ کرتا ہے اور یہ ایک ملٹی سیللر میرین ایل جی ہے جو کول وارٹرز کے اندر چاہے ہو کول اوشینک وارٹرز کے اندر موجود ہوتا ہے ایکٹو کارپس کی ٹیکسٹنومی پوزیشن کی بات کریں تو یہ ڈیویین فیو فائیٹا سے بلونگ کرتا ہے کلاس فیو فائیسی آرڈر ایکٹو کارپیس فیملی ایکٹو کارپیسی ایکٹو کارپس ایکٹو کارپس ایکٹو کارپس is abundantly found in marine environment یہ marine salt water کے اندر salty water کے اندر موجود ہوتا ہے it is present throughout the world in cold waters یہ تقریبا پوری دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے in littoral اور sub littoral zone کسی بھی water body کا جو marginal area ہوتا ہے جو land کے ساتھ in contact ہوتا ہے اس area کو جو ہے وہ ہم littoral zone کہتے ہیں اور اگر تھوڑا سا middle کی طرف چاہیں تو littoral کے بعد جو next ہے اس کو ہم sub littoral zone کہتے ہیں a few species are found in fresh water اس کی بہت چند ایک جو species ہیں وہ fresh water کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ members جو ہیں وہ ایزے epiphyte جو ہے وہ گروہ کرتے ہیں دوسرے algae ویرہ کے اوپر for example phucals and laminarials so phucals اور laminarials جو ہیں یہ دوسرے پلانٹس کے اوپر بھی گروہ کرتے ہیں so ان کو ہم جو ہے وہ epiphyte کہتے ہیں ایکٹو کارپس کی جو پلانٹ باڈی ہے that is athalus which consists of sparsely اور profusely branches branched filaments of heterotricus habit basically جو ان کا thalus ہے وہ profusely branched filaments کے اوپر مجتمل ہوتا ہے جو کہ دو different types کی ہوتی ہیں ایک کو ہم جو ہے وہ prostrate branching کہتے ہیں یا filaments کہتے ہیں اور دوسرے جو ان کو ہم erect filaments کہتے ہیں so diagram میں ہم دیکھیں گے کہ prostrate اور erect filaments کیسے ہوتے ہیں so یہ جو اس کا thalus ہے اور اس کا یہ جو نیچے والا position ہے یہ جو branching ہے جو soil surface کے اوپر horizontally move کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں prostrate branches اور prostrate filaments جو کہ یہ جو اوپر کی طرف vertically upward grow کر رہے ہیں these are called the erect branches so یہ دو طرح کی branches ہوتی ہیں prostrate branches are creeping irregularly branches irregularly branches septate filaments attached to substratum through rhizoids یہ basically جو creeping ہوتی ہیں soil surface کے اوپر جو creep کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ irregularly branched ہوتی ہیں اور septate filaments جو ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں جو substratum کے ساتھ attach ہوتے ہیں rhizoids کے ذریعے so یہ basically جو ہے وہ rhizoids کی طرح جو ہے وہ ہوتی ہیں ان اپیفائیڈ اپیٹک سپیشیز they may penetrate the host جو اپیفیٹک سپیشیز ہیں یہ جو rhizoid like یا prostrate filaments ہیں یہ ہوسٹ کے اندر penetrate بھی کر سکتے ہیں next are the erect filaments they consist of well branched upright filaments یہ جو ہے وہ well branched upright filaments کے پر مشتمل ہوتے ہیں ان کی جو branching system ہے that is lateral and each arise beneath the septa اور ہر ایک جو ہے وہ septa سے نیچے سے جب وہ start ہوتی ہے septa کہتے ہیں partition جو دو cells کے درمیان partition ہوتی ہے cross wall ہوتی ہے اس کو ہم septa کہتے ہیں the main axis and branching is uniserate uniserate ہم کہتے ہیں ایک single row of cells کی form میں جو ہے وہ ہوتی ہیں جو main axis یا branches ہیں وہ ایک single row of cells کی form میں موجود ہوتی ہیں جیسے یہ آپ central axis دیکھیں تو یہ ایک cell ہے اس کے بعد یہ اوپر next cell ہے پھر اس سے اوپر next cell ہے then اس سے اوپر next cell ہے سو اس طرح سے ایک single chain of cells کی form میں جو ہے وہ ان کے filaments ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں uniserate these branches terminate in an acute point forming hair یہ جو branches ہیں وہ ایک hair like structure کی form میں جو ہے وہ terminate ہوتی ہیں جیسے اگر آپ یہ والی branch دیکھیں تو اس کے بالکل end والا جو یہ cell ہے تو یہ آگے سے highly pointed یا acute form میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں hair in some species only portion of man's stem is ensheced or corticated by descending rhizoidal branches کچھ areas جو ہیں کچھ جو species ہیں ہوں میں جو older portions ہوتے ہیں ان کی جو branches کے filaments کے تو ان کے اوپر جو corticated filaments یا cortication موجود ہوتی ہے جو کہ rhizoidal branches کی وجہ سے ہوتی ہے سو یہ ہوگی ان کی plant body یہ جو ہے وہ اس کے اندر اگین جو prostate filaments ہیں یہ اس کے erect filaments ہیں اور ان filaments کے اوپر جو ہے وہ یہ uni locular sprengia develop ہوتی ہیں uni locular کہتے ہیں uni mean one locular mean locule mean chamber ان کے اندر ایک single chamber ہوتا ہے جبکہ یہ جو ہے یہ جو elongated one ہیں ان کو plurilocular sprengia کہتے ہیں تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ دو طرح کی sprengia develop ہوتی ہیں uni locular and plurilocular جو ہے سو یہ جو اگنیفائیڈ view ہے اس میں یہ plurilocular sprengia جو ہے وہ زیادہ magnify ہو کے نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ hair like structure سے ہیں اور یہ اس کے اندر جو branching system ہے next is cell structure the cells are small cylindrical and rectangular and uni nucleate اس کے جو cells ہیں وہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں cylindrical cells ہوتے ہیں یا rectangular ہوتے ہیں اور uni nucleate single nucleosin کے اندر موجود ہوتے ہیں cell wall جو ہے that is composed of cellulose layer and outer pectin layer اس کے اندر والی جو layer ہے وہ cellulose کی ہوتی ہے اور vair والی pectin کی layer ہوتی ہے یعنی کہ دو جو ہے وہ layers کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اور جو outer layer ہے that becomes gummy in appearance اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو pectic substances ہیں جب water کے ساتھ in contact ہوتے ہیں they become nucleateness اور gummy alginic acid is also present in outer layer which forms economically important substance algin algin کمرشلی important chemical ہے جو الگی سے لیا جاتا ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ alginic acid موجود ہوتا ہے جو الگین جو ہے وہ produce کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر reserve food material جو ہے وہ laminarin starch ہے یا پھر manitol ہے manitol is a type of encode fuccal xanthine brown pigment ہے جو کہ dominant one ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا جو structure اس کا جو color ہے وہ brown ہوتا ہے other pigments include chlorophyll A & C beta-carotines and xanthophyll باقیوں میں beta-carotines, xanthophyll chlorophyll کی جو وہ دو types ہیں A & C pyrenoid like bodies are associated with chromatophores جاں pigments adhere ہوتے ہیں cytoplasm کے اندر تو اس part کو کہتے ہیں chromatophore اور pyrenoid like bodies جب ان کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ associated ہوتے ہیں جو reserve food material store کرتے ہیں trichothelic growth occurs in ectocarpus through intercalary meristem at the base of filaments filaments کی base کی اوپر جو ہے وہ intercalary meristem ہوتے ہیں اور ان کے اندر trichothelic growth ہوتی ہے trichothelic growth ایک ایسی growth ہے جس میں کسی filament کے اندر specific cells جو ہے مخصوص cells جو ہے ان کے اندر ڈیوین ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر جو وہ growth ہوتی ہے تو ایسی growth کام trichothelic growth کہتے ہیں next is reproduction in ectocarpus asexually by zoospose formation and sexually by isogemi اور anisogami اس کے اندر دو طرح کی reproduction ہوتی ہے asexual reproduction جو zoospose کے طرح ہوتی ہے جبکہ sexual reproduction جو isogemi یا anisogami کے طرح ہوتی ہے تہلے ہم بات کریں گے asexual reproduction asexual reproduction is either by formation of biflagellated haploid zoospose in one cell uni-cellular spungia or diploid zoospose formed in many cell plurilocular spungia ہم نے کہا تھا کہ دو طرح کی جو سپرنجیا بنتی ہیں ایک کچھ ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ unilocular spungia ہیں this one اور دوسری جو ہیں ان کو ہم نے plurilocular spungia کا نام کیا تھا تو ان دونوں کے اندر دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے spores جو produce ہوتے ہیں جو biflagellated haploid spores ہیں جن کو مزور spores کہتے ہیں یہ one cell یا unilocular spungia کے اندر جبکہ plurilocular ہیں جو ان کے اندر ڈیپلائیڈ زور spores جو produce ہوتے ہیں یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے بوہت طاقہ ڈیفرنس ہے بوہت طاقہ سپورو فائٹ پلانٹ دون طرح کی جو سپورو فائٹ پلانٹ دون طرح کی جو یہ سنگل سنگل جا وہاں برانچ کے اوپر terminally produce ہوتی ہیں سو ہیر اس دا لائف سائیکل یہ ایک ڈیگرامیٹک ویو ہے ایک اوورویو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی فردہ ڈیٹیل سٹڈی کریں گے یہ جو ہے وہ سپورو فائٹ پلانٹ ہے اور یہ جو سپورو فائٹ اس کے اوپر دو طرح کی سپرنجیاں لگتی ہیں ایک تو یہ یونی لوکیولر سپرنجیاں ہیں جو راؤنڈ ہیں جبکہ ایک یہ ہیں جو اول شیپ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پلوری لوکیولر سپرنجیاں تو جب پلوری لوکیولر سپرنجیاں ہیں ان کے اندر ڈیپلائڈ سپورز producenes ہوتے ہیں یہ بائی فلجلیٹڈ ڈیپلائڈ سپورز ہیں یہ پھر جرم کیو بناتے ہیں اور اس کے ثورت دوبارہ سپورو فائٹ بنا لیتے ہیں تو یہ ایک اے سیکشل ریپوڈکشن ہے اس کے بعد جو یونی لوکیولرس پرنجیا ہے ان کے اندر جو سپورٹ پروڈیوس ہوتے ہیں دے آر پروڈیوس بائی میوسیس اور میوسیس کے ریزلٹ میں ان کے اندر ہیپلائیڈ میو سپورٹ چونکہ میوسیس کے ریزلٹ میں پروڈیوس ہوئے ہیں تو ہیپلائیڈ میو سپورٹ جب وہ پروڈیوس ہوتے ہیں یہ جو ہیپلائیڈ میو سپورس ہیں یہ پھر جرمینیٹ کر کے تو یہ گیمیٹو فائٹ بنا دیتے ہیں اور یہ دو گیمیٹو فائٹ ہے ایک میل ایک فیمن گیمیٹو فائٹ ہے اور یہ پھر آگے گیمیٹ پروڈیوز کرتے ہیں ان کے جو سٹکچرز ہیں یہ بلکل اسی طرح سے پلوری لوکیولر سپرنجیا کی طرح ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو پلوری لوکیولر سپرنجیا نہیں کہتے بلکہ ان کو ہم پلوری لوکیولر گیمیٹنجیا کہتے ہیں سو ان پلوری لوکیولر گیمیٹ انجیا کے اندر پھر جو ہے وہ دوبارہ گیمیٹس پروڈیوز ہوتی ہیں گیمیٹس آپ سے فیوز کر کے تو زائیگورٹ بناتے ہیں اور پھر زائیگورٹ جو ہے وہ دوبارہ سے سپورفائٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اسیکشل اور سیکشل ریپروڈکشن جو ہے اس کے اندر کیری آؤٹ ہوتی ہے اسیکشل ریپروڈکشن اکرس تھو یونی لوکیولر سپرنجیا یونی لوکیولر سپرنجیا جو ہیں یہ ڈیویلپ ہوتے ہیں from terminal cell of short lateral branch یہ short lateral branch جو ہیں اس کے terminal cell سے پروڈیوز ہوتے ہیں سپرنجل initial enlarge ہوتا ہے اور اس کے ریزرپ میں globose shape جو ہے وہ structure ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کے اندر chromatophore increase ہو جاتے ہیں اور جو اس کا nucleus ہے that divides meiotically meiosis سے یہ divide کرتا ہے four haploid cells میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو undergo mitosis ہوتے ہیں اور پھر اس سے 32 to 64 daughter cells پروڈیوز ہو جاتے ہیں پھر یہ جو جتنے daughter cells پروڈیوز ہوتے ہیں ہر ایک جو ہے وہ بائی فلیجلیٹیڈ میوزوز پورز میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ میوسیس کے result میں یہ spores جا وہ بار رہے ہیں یہ spores پھر جب وہ liberate ہوتے ہیں جب epical pore جو ہے وہ develop ہوتا ہے اور میوزوز پورز separate ہونے کے بعد فریلی سویم کرتے ہیں وارٹر میں اور یہ جو spores ہیں یہ کسی solid object یہ اوپر ریسٹ کرتے ہیں جس اپنے فلیجلیٹیڈا جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اپنے around ایک membrane جو ہے وہ separate کر لیتے ہیں and then they germinate through germ tube formation اور پھر یہ جب وہ ایک germ tube formation جو ہے وہ germinate کرتے ہیں اور یہ پھر جو ہے وہ آگے gametophyte develop کر لیتے ہیں دوسرا جو ہے وہ pluriloculus پرنجیا develop ہوتے ہیں ان کے اندر جو pluriloculus پرنجیا ہیں they are stark اور socile اور یہ elongated ہوتے ہیں کون shape structures ہوتے ہیں multi seller ہوتے ہیں they develop from terminal cell of a short lateral branch یہ بھی ایک short lateral branch کی terminal cell سے produce ہوتے ہیں sprengeal initial cell enlarge and divides mitotically to form a vertical row of 6 to 12 cells یہاں جو sprengeal initial cell ہوتا ہے وہ mitotically divide کرتا ہے mitosis سے اور اس سے 6 to 12 cells جو بنتے ہیں یہ cell پھر repeatedly divide کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہ hundreds of cells بنا لیتے ہیں جو کہ 20 سے 40 tires یا layers کے اندر اور arrange ہوتے ہیں ہر ایک cell ان میں سے جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے ایک single peer shape deployed by flagellated mitozoa spore میں چونکہ mitosis سے develop ہوتے ہیں تو ان کو mitozoa spore کہتے ہیں تو اس طرح سے by flagellated mitozoa spore produce ہو جاتے ہیں mitozoa spore جو liberate ہوتے ہیں اور پھر water میں swim کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ germinate کرتے ہیں اور دوبارہ sporophyte جو develop کر لیتے ہیں next is sexual reproduction sexual reproduction جو ہے زیادہ تر species کے اندر iso gamus یہ ہوتی ہے اور iso gamus کے ساتھ یہ homothelic ہوتی ہے iso gamus کا مطلب ہوتا ہے دونوں gametes ایک ہی type کے ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں similar ہوتے ہیں اور homothelic mean کہ ایک ہی thalus کے اوپر جو دونوں طرح کے gametes produce ہوتے ہیں اگر hydrothelic ہوں تو الگ الگ thalus کے اوپر that means الگ الگ thalus کے اوپر یہ many cell elongated conical structures کے اندر produce ہوتے ہیں جنہیں ہم plurilocular gamete angia کہتے ہیں جس طرح ہم نے اس sexual reproduction میں plurilocular sprengea کی بار کی تھی بلکل اسی طرح کے structures ہوتے ہیں صرف ان کے اندر spores کی جگہ جو ہے وہ gametes produce ہوتے ہیں تو انہیں ہم plurilocular gamete angia کہتے ہیں اور یہ produce ہوتے ہیں haploid plant کے اوپر جو پہ develop ہوتا ہے میوزور spores سے اگر آپ یہاں پہ دیگرام میں دیکھیں تو یہ جو ہے وہ میوزور spores produce ہوئے تھے اور ان سے جو یہ haploid structures develop ہوتے ہیں gametophyte ان کے اوپر یہ جو ہے وہ plurilocular gamete angia develop ہوتے ہیں اور ان کے اندر پھر یہ جو ہے وہ آگے gametes پہ use کرتے ہیں the development of gamete angia is similar to that of plurilocular sprengea and gametes are released through an apical port so جو plurilocular gamete angia ہیں ان کا جو structure اور ان کی development ہے وہ بلکل plurilocular sprengea کی طرح ہی ہوتی ہے اور apical pore formation سے gametes جو وہ release ہوتے ہیں gametes fuse کرتے ہیں اور اس کے result میں ایک diploid zygore بنتا ہے جو بغیر کسی resting stage develop ہو جاتا ہے sporophyte کے اندر سو اس طرح سے شاہو ان کی sexual repression carry out ہوتی ہے there is an isomorphic alternation of generation develop ہوتا ہے یعنی اس کے اندر دونوں generation sporophyte generation اور gamete generation وہ اپس میں ایک جیسی ہوتی ہے اگر heteromorphic alternation generation ہو تو sporophyte اور gamete different ہوتی ہیں تو ایسا یہاں پہ نہیں ہے sporophyte generation بیرز two types of sprengea unilocular and plurilocular sporophyte کے اندر جیسی ہم نے already discuss کیا یہ section reproduction میں کہ دو طرح کی sporophyte produce ہوتے ہیں unilocular and plurilocular ان دونوں sporophyte کے اندر sporophyte ہوتے ہیں unilocular sporophyte which germinate to give rise a haploid gamete that bears plurilocular gamete angete so یہ جو haploid gamete phryde produce ہوتے ہیں اندر plurilocular gamete angete پروڈیس ہوتے ہیں اور پھر ان gamete اندر gametes produce ہوتے ہیں gametes جو فری ہوتے ہیں gametes fuse ہوتے ہیں ایک ڈسرے کے ساتھ اور ایک ڈپلائی دوبارہ سپوروفائٹ کی اندر سو ہیئر اس لائف سائیکل اگین یہ جو سپوروفائٹ ہیں سپوروفائٹ کے اندر دو طرح کے سپورنجیا produce ہوتے ہیں یونی لاکیولر سپورنجیا ہیں اور یہ پلوری لاکیولر پلوری لاکیولر سپورنجیا ہیں ان کے اندر جو مائٹوسز ہوتی ہے جو جن سے اندر مائٹوسز ہوتی ہے اور اس کے حضر میں میوز ہو سپورز ہوتے ہیں یہ میوز ہو سپورز ہیں یہ ہیپلائیڈ ہیں کیونکہ میوز کے حضر میں پلوری ہوئے ہیں جن کے اندر گیمیٹس ہوتے ہیں گیمیٹس فیوز کر کے زائی گوڑ اور زائی گوڑ سے دوبارہ سپورو فائی رو pergunta ہو جاتا ہے ہوتے تتیر ہوتے